ادھیا چار کے اس لوگ ایک میں لکھا ہے کہ بھگوان سری کرسنے نے کہا میں نے اس امر یوگ ودیہ کا عبدیز سور دیو ارثات ویف سوان کو دیا اور ویف سوان نے منسیوں کے پتہ منو کو عبدیز دیا اور منو نے اس کا عبدیز اچھواکو کو دیا جو کی ان کا پتر بھی تھا اور ان کا سس بھی تھا اس اس لوگ سے ہمیں گیتہ کے اتحاس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی پراشین ہے سرب پتھم اس اس لوگ کا عبدیز سری کرسنے نے سور دیو کو دیا تھا اور سور دیو دوارہ اس اس لوگ کا عبدیز منسیوں کے جنک منو کو دیا گیا تھا اور منو نے اپنے پتر اچھاکو کو دیا تھا اچھواکو اس پرتھوی کے ساسک تھے اور اس رگو کل کے پوروش تھے جس میں بھگوان سری رام نے اوتار لیا تھا اس سے پرماریت ہوتا ہے کہ مانو سماج میں مہاراجہ اچھواکو کے کال سہی سری بھگوت گھیتہ بھی دمان رہی ہے ایدی اسی بات کو ہم دوسرے نظریت سے سوچیں تو اس سمجھ کے والکل یوگ کے پانچ ہزار ورس بیتیت ہوئے ہیں جبکہ اس کی پورو آئیو کچھ یہی چار لاکھ بتیس ہزار ورس لگائی آتی ہے اس کے پورو دعا پر یوگ جو کی سات لاکھ ورسوں کا مانا جاتا ہے اور اس سے بھی پورو تریتا یوگ جو کی بارہ لاکھ ورسوں کا مانا جاتا ہے اس پرکار لگبک بیس لاکھ پانچ ہزار ورس پور منو نے اچھاوک سے گیتہ کو کہا تھا وردمان میں منو کی آئیو لگبک تیس کروڑ تریپنٹ لاکھ ورس انمانت کی جا رہی ہے جس میں کی بارہ لاکھ بارہ کروڑ پانچ لاکھ ورس بیٹ چکے ہیں یہ مانتے ہوئے کہ منو کے جنم سے پورو بھگوان نے سور دیو کو کہا تھا گیتہ کو جس سے کی کم سے کم بارہ لاکھ پانچ ہزار پانچ لاکھ ورس پہلے کہی گئی تھی مانو سماج میں یہ بیس لاکھ سالوں سے وردمان رہی ہے اسے بھگوان نے لگبک پانچ ہزار ورس پہلے ارجن سے کہا تھا تو اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ تیس کروڑ تریپن لاکھ ورس پورو کے کیا کوئی ساکش ملے ہیں گیتہ کے موجودگی کے جو کیا ہے ثابت کر سکے کہ گیتہ ہماری اتنی پرانی ہے لکھیو ہی باتوں پر وشواس کرنا تو ایک کہانی کی جیسا ہو جاتا ہے تو کیا گیتہ ایک سچ ہے یا پھر ایک کہانی اتحاس کاروں کی مانے تو ایسے کوئی افسس نہیں پرابت ہوئے ہیں جو گیتہ کو اتنا پرانا صد کر سکے تو کیا گیتہ میں لکھیو ہی بات ایک سچ ہے یا پھر ایک کہانی ماتر ہمیں اپنی راج ضرور دیں کہ آپ کا اس بارے میں کیا سوچنا ہے